سردیاں آتے ہی ہردیا اور سکن سمبندی روک پر تیل ایک ویکتی کو پریشان کرنے لگتے ہیں لیکن ان سب سے چھٹکارا ایک آسانی سے استعمال ہونے والے تل سے کر سکتے ہیں تل ایک ایسی اوزدی ہے جس کا سردیوں میں اپیوک کرنے سے ویکتی کا ہارٹ اس کی نورڈیاں بہت مجبوت ہو جاتی ہیں اور تل آسانی سے مارکٹ میں مل جاتے ہیں سردیوں میں سریر کے لیے تل بردان کا کام کرتا ہے ایوروید ایک چھٹک سکنے پر تی ایک ویکتی کو سردیوں میں تل استعمال کرنے کی سلاح دی ہے ڈاکٹر آگویندر چوتری نے بتایا کہ تل ایک ایسی اوزدی ہے جس میں اومیگا 3 اومیگا 6 اومیگا 12 ہوتا ہے جو ہارٹ اور سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیلشیم فائبر اور فاس فورس کا تل میں ایک مجبوت کمبینیشن ہوتا ہے جو ہڈیوں کا مجبوت کرتا ہے شریر کو بلسالی بناتا ہے ہردیا کو اسوس رکھتا ہے اور شکین کو چھمقدار بناتا ہے تل کا اپیوک آپ سریر پر مالش کر کے کر سکتے ہیں اور کھانے میں اس کا استعمال کسی بھی روپ میں کر سکتے ہیں یہ ہے ایوروید میں ویقتی کے شریر کے لیے وردان کہا گیا ہے تل کا اپیوک آپ اپنے تل کے تیل کو شریر پر مالش کے روپ میں کر سکتے ہیں کھانے میں لڈو بنا کر وے چبا کر کھا سکتے ہیں تل سردیوں میں ادکتر کرانا کے دکان پر مل جاتا ہے اور ریٹ اتنا مہنگا نہیں کہ ہر آدمی کی فکر سے دور ہو کوئی بھی ویقتی آسانی سے تل خرید کر استعمال کر سکتا ہے اور سردی میں تیل کی مالس بہت اوشک ہوتی ہے شریر کے لیے ایروید کے حساب سے بھی شریر کی مالس ابھیان کرنا چاہیے مالس کرنے چاہیے روج اس کے علاوہ تیل کے تیل میں اومیگا 3 اومیگا 6 اور اومیگا 12 فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں جو ہمارے سردے کو سوست بناتے ہیں اس کا اوپیوگ آپ کھانے میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تیل جو اپنے آپ میں تیل کیم ساری بار اور فاسفورس کا ایک مجبوط کومبینیشن ہوتا ہے جس کو آپ اپنا کھانے میں روج اوپیوگ کر سکتے ہیں اس کو روستڈ کر کے کھا سکتے ہیں اس کے لڈو بنا کے کھا سکتے ہیں اور اس کے کھانے سے آپ کی ہڈیوں کو مجبوطی ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کی اسکین پہ بھی اچھا ایفیکٹ تیل کا اور تیل کا ملتا ہے اور سردیوں میں یہ پرچول ماترہ میں اپلگ ہوتا ہے سردی میں جب روڑ تیل کھانا چاہیے تیل کھائیں اور سوست رائیں